اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ اور ناشتے میں آج بن رہی ہے میتھی والی روٹی اس کے لیے ہمیں صبح صبح ہی آٹا گند کر رکھ رہی ہیں اور آٹے میں بیسا نمک مرچ حلدی سوخہ دھنیاں میتھی اور مسٹرڈ آئل یہ سب کچھ شامل کر کے نمک تو اس کو گوند کے رکھ دیا ہے بس آدھے گھنٹے کے لیے اسے ریسٹ دیا تھا اس کے بعد پھر بنا لی تھی ہیں میتھی والی روٹی تو اس کے ساتھ میرا طبی بنایا تھا آج سسٹر کر بچوں نے آنا تھا تو پھر وہ آگئے تھے وہ بھی کھا رہے تھے اس کے بعد پھر گروسری کے لیے جانا تھا تو میں تو آج نہیں گئی بس میں نے پھر بھائی کو بتا دیا تھا کہ جو جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں وہ لے کر آئیں اور بھائی پھر لے کر آئیں بہت ہی مہنگائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا ویل بن گیا ہے اور دکھنے میں یہ تھوڑی سی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن جو پیسے ہیں نا وہ بس بہت ہی ہر چیز کا ریٹ آئی ہو چکا ہے اب تو کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ جو گھر کا سمانے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے تو پھر بس جو چیزیں آئیں وہ بھائی لے کر آئے تھے اور یہاں اب میں بنا رہی ہوں لنچ اور لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں اچار گوشت اس کے لیے میں پیاس کٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ سب کیسے ہیں کافی دن ہو گئے میرا بلوگ آیا نہیں تھا میں بس تھوڑا ذرا بیزی تھی گھر کے کاموں میں تھوڑی سیٹنگ وغیرہ کر رہی تھی تو اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں بلوگ ڈالتی رہوں کوئی اتنا زیادہ دنوں کا گیپ نہیں آئے یہاں پر میں نے جو پیاس کٹ کیے تھے ان کو مسترڈ آئل میں بس تھوڑا سا فرائے کر لیا ہے میں نے بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سیزن کا کچھپن دور کرنے کے لیے ہمیں نے بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے پھر میں نے ٹاماٹر لے لیے تھے اور ہاف ٹاماٹر تو میں نے ایسے گرائنڈ کر کے ڈال لیے تھے ہاف ٹاماٹر کے ساتھ میں نے ان پیازوں کو گرائنڈ کر کے اور پھر اس کا بھی پیسٹ بنا لیا تھا اور وہ میں نے اس مکسچر کے اندر شامل کر دیا تھا مجھے آئل تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے آئل اور ڈال دیا تھا اور یہاں میں نے اچار گوشت مسالہ کے دو چمچے شامل کر دیئے تھے اب میں اس مسالے کو بس اتنی دیر بھونوں گی کہ اس کا آئل نکال آئی ہے دیکھیں ہم سائیڈوں سے آئل نکال آیا ہے چکن جو تھا وہ میرے پاس فریج میں فریز ہوا ہوا تھا تو اسی لیے یہ بھی تک ڈی فروس نہیں کیا تھا میں نے تو میں نے ایسے شامل کر دیا ہے بس کچھ دیر کے لیے میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تو یہ خود بخود ہی الگ ہونے لگ جائے گا یہاں پھر میں نے اسے رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد پھر میں بس جا کر رہی تھی کہ جو جو الگ ہو رہی ہے وہ اسے تو الگ کر دوں باقی پھر پانچ منٹ کے لیے اگین اسے رکھ دیا تھا تو اب یہ دیکھیں ہیں یہ اب الگ ہو گئی ہیں میں کافی سارے اچھی طرح سے میں اس کی ذرا تھوڑی سی دیر بنائی کر لوں گی کہ چکن کا جو بہت زیادہ کچھپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے کیونکہ چکن کا جتنا پانی ہو گا وہ بھی نکرے گا اسی مثالے کے اندر تو اسے بھی ایک بر دوبارہ سے خوش کر کے اچھی طرح سے اس کی بنائی کر کے اور پھر میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی یہ دیکھیں ہم یہاں پر یہ اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اور اب میں اس میں بس آدھے گلاس جتنا پانی شامل کر دوں گی پانس سے سات منٹ کے لیے میں نے اسے ڈھک کر رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے دو چمچ دہی لے لی تھی اور اس کے اندر میں دو چمچ ہی جارگوچ مشیلہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی کہ مشیلہ اور دہی آپس میں مکس ہو جائیں اور اب مرچین لے کر ان کو میں نے کٹ لگا لیا تھا سائٹ سے بس تھوڑا سائی اور اس مکسچر کو میں اسی کے اندر ہی اب فل کر دوں گی میں نے یہ بہت زیادہ مرچیں نہیں لیں کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی مرچیں کوئی کھاتا نہیں ہے تو بس میں نے یہ تین ہی لے لی تھی اور انہی کے اندر ہی میں فل کر کے یہ رکھ دوں گی کیونکہ میں نے بس تھوڑا سائی بنایا تھا چارگوچ بھائی چکن کھاتے نہیں ہیں تو ان کے لیے الگ ہی کچھ بنتا ہے جب دیسی چکن بنے تو پھر وہ تو بھائی بھی کھا لیتے ہیں لیکن یہ والا چکن وہ نہیں کھاتے تو اسی وجہ سے بس میں نے وہ مرچیں لے کر اسی کے اندر شامل کر دی تھی اور بس ایک کے دو ڈروپ کے جتنا میں نے کیورا ایسنس شامل کر دیا تھا اس کے اندر تھا اسے میں نے بہت زیادہ تھک نہیں کیا تھا تھوڑی سی گریوی بس پتلی سے ہی رکھی تھی کیونکہ گھر میں سب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا تو اسی وجہ سے اس کو آہل میں نے بعد میں نکال لیا تھا فیلحال مجھے بس جانا تھا تو اسی وجہ سے میں جلدی سے بس بنا کر رکھائی تھی یہ مجھے آج پالر پر جانا تھا تو اسی وجہ سے میں بس کھانا بنا کر رکھ کے جلدی سے پھر آگئی تھی پالر پر اور اس کے بعد جب میں گھر آئی تو پھر آتے وقت مجھے یہ کورن والا دیکھ گیا تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے یہ کھائے ہوئے اور میں نے کبھی سپائسی نہیں لی تھی ہمیشہ پھیکی ہی کھاتی تھی لیکن مجھے آج دیل تھا کہ چلیں تھوڑی سی میں چک کر دیکھوں ورنہ میں ہمیشہ ہی اگر وہ سپائس لگا کر بھی دیتے ہیں تو میں اسے واش کر لیتی تھی آج میں نے بس ایک ہی بائٹ لے کر دیکھا تو یہ اتنی در سپائسی نہیں لگی مجھے میں یہاں کرتی ہوں کون کو انجوائے اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ابھی کر لیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ